اسلام علیکم بیٹا اکسلان محمود صاحب کلاوت والمسلام قَالَ نُوهُ الرَّبِّ عِنَّهُمْ أَسَوْنِي وَاتَّبَعُوا وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَزَرُنَّ عَالِهَتَكُمْ وَلَا تَزَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوكَ وَنَصْرًا وَقَدْ عَدَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا دُلَالًا مِمَّا خَتِيعَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَحُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوْهُ الرَّبِّ لَا تَزَرْ عَلَى الْعَرْدِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَجَّارًا إِنَّكَ إِنْتَزَرْحٌ يُدِلُّ اِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوهُ وَلَا يَلِدُوهُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا شكرا Translation of Surah Noah verses 22 to 29 In the name of Allah, the gracious, the merciful Then Noah said, My Lord, they have disobeyed me and followed one whose wealth and children have only added to his loss and they have planned a mighty plan and they say to one another Forsake not your gods and forsake neither what nor Suva, nor Yaguz, and Yawq, and Nassar And they have led many astray So increase thou not the wrongdoers in aught but error Because of their sins they were drowned and made to enter fire And they found no helpers for themselves against Allah And Noah said, My Lord, leave not of the disbelievers Even one dueller in the land For if thou dost leave them they will beget none but sinners and disbelievers Jaza Pala Hashir Ahmed Hashir Ahmed Hashir Ahmed Allahumma salli ala muhammadin wa ala ala muhammadin Kama salliata ala ibrahimah Wa ala ala ibrahimah Inna ka hamidun majid Allahumma bārek ala muhammadin Wa ala ala muhammadin Kama bārekta ala ibrahimah Wa ala ala ibrahimah Inna ka hamidun majid وَعَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلَىٰ سَلَّمُ فَاحِشًا وَلَا لَعْنًا وَلَا سَبَابًا قَانَ يَكُولُهُ إِنْدَ الْمُؤْتَبَتِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحش کو لانت کرنے والے نہ تھے اور نہ گالی نکالتے تھے نرازگی کے وقت فرماتے اس کی پیشانی خاک علودہ ہو بخاری کتاب اعلیٰ دب تاہیر محمود مدفوزات السلام علیکم بیارے تو محمود ملفوزات سیدنا حضرت اکتس مسیح موض علیہ السلام سمایا یہ بھی اللہ اللہ جلہ شانہو کا برا موجزہ ہے کہ باوجود اس قدر تقضیب اور تکفیر کے اور ہمارے مخالفوں کی دن رات کی سرطور کوششوں کے یہ جماعت بھرتی جاتی ہے میرے خیال میں اس وقت ہماری جماعت چار لاکھ سے بھی زیادہ ہوگی اور یہ برا موجزہ ہے کہ ہمارے مخالف دن رات کوشش کر رہے ہیں اور جان کاہی سے ترہ ترہ کے منصوبے سوچ رہے ہیں اور سلسلہ کو بند کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں مگر خدا ہماری جماعت کو بڑھاتا جاتا ہے جانتے ہو اس میں کیا حکمت ہے حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ جلہ شانہو جس کو مبوس کرتا ہے اور جو واقعہ طور پر خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ روز بروز ترقی کرتا ہے اور بڑھتا ہے اور اس کا سلسلہ دن بہ دن رونک پکرتا جاتا ہے اور اس کے روکنے والا دن بہ دن تباہ اور زلیل ہو جاتا ہے اور اس کے مخالف اور مقذب آخر کار بڑی حسرت سے مرتے ہیں جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہماری مخالفت کرنے والے اور ہمارے سلسلہ کو روکنے والے بیسیوں مر چکے ہیں خدا تعالیٰ کے ارادہ کو جو در حقیقت اس کی طرف سے ہے کوئی بھی روک نہیں سکتا اور خواہ کوئی کتنی کوششیں کرے اور ہزاروں منصوبے سوچے مگر جس سلسلہ کو خدا شروع کرتا ہے اور جس کا وہ برہانہ چاہتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ اگر ان کی کوششوں سے وہ سلسلہ رک جائے تو ماننا پرے گا کہ روکنے والا خدا پر غالب آ گیا ہے حالانکہ خدا پر کوئی غالب نہیں آ سکتا یاد رکھو کہ ایک مفتری اور کذاب کا کام کبھی نہیں چلتا اور اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت کبھی نصیب نہیں ہوتی کیونکہ اگر مفتری کا کام بھی اسی طرح سے دن بدن ترقی کرتا جاوے تو پھر اس طرح سے تو خدا کے وجود میں بھی شک پر جاوے اور خدا کی خدائی میں اندھیرہ پر جاوے جب سے دنیا پیدا ہوئی عادت اللہ اسی طرح پر ہے کہ جو سچے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی مدد کیا کرتا ہے ملفزات جلدہم صفحہ نمبر چوبیس اور تیس عادت اللہ یا عادت اللہ اللہ نہیں اللہ اللہ ٹھیک ساکر جے عمر احمد صاحب نظم پیش کریں گے پہلی دفعہ آ رہے ہو پہلی دفعہ نظم پڑھنے گے اب بہت اچھی پڑھ لیتے ہو سلام علیکم پیارے حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم منظوم قلام حضرت مسیح حمود علیہ السلام خدا کے پاک لوگو کو خدا سے نسرت آتی ہے خدا کے پاک لوگو کو خدا سے نسرت آتی ہے جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خاصے رہ کو راتی ہے وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خاصے رہ کو راتی ہے وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے وہ ہو جاتی ہے کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پرتی ہے کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پرتی ہے کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے غرز رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے ہرگز خدا کے کام بندوں سے بلا خالک کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نسرت آتی ہے جب آتی ہے جب آتی ہے تو پھر آلم کو ایک آلم دکھاتی ہے خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نسرت آتی ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاک اللہ رحمان الرحیم انبیاء علیہ السلام کی مخالفت دنیا کے آغاز سے ہی اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کی غرض سے انبیاء علیہ السلام کا نزول فرماتا رہا ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی خدا تعالی نے کسی نبی کو اصلاح کیلئے اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اس کی مخالف ہو گئی قرآن کریم کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سچے کا انکار کیا گیا اور یہ بھی کہ بالاخر ہر نبی ہی کامیاب رہا یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سچے نبی خدا تعالی کی طرف سے بھیجوایا گیا ہو اور وہ ناکام رہا ہو ہر نبی کو ڈرائیا گیا اور ان کے ماننے والوں کو ترہ ترہ کے دکھ پہنچائے گئے اس حقیقت کا اظہار قرآن کریم میں اللہ تعالی یوں فرماتا ہے اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم ضرور تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تم لازمًا ہماری ملت میں واپس آ جاؤ گے سورہ ابراہیم آیت 14 حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں عجیب امر ہے کہ باطل پرست اقوام اپنی طاقت پر ناز کرتی ہیں اور یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یا تو عقائد بھی ان کی مرضی کے مطابق رکھے جائیں یا ان کے ملک سے لوگ نکل جائیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ زمین سے نکال دینے کے معنی صرف جلاوتن کر دینے کے نہیں ہیں بلکہ مار دینے کے بھی ہیں در حقیقت یہ کامل بے تعلقی کا اعلان ہے یعنی جب تم اپنے دعویٰ کے مطالق کسی معقول سمجھوتے پر آنے کے لئے تیار نہیں تو ہمارا تمہارا اکٹھا رہنا نممکن ہے تفسیر کبیر جلسوم صفحہ 45 اپنے دعویٰ کے مطالق اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نہ صرف تمام انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی جاتی رہی ہے بلکہ مخالفت کی اثر وجہ اور غصے کا سبب انبیاء علیہ السلام کا خدا طالع کی ذات پر کامل ایمان ہی ہے جس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت آخرکار خدا طالع کے انکار کا سبب بنتی ہے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کا قرآن کریم میں جو ذکر ملتا ہے اس کا آغاز طارقی لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پہلے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلائیں نیز روحانی زندگی کی اہمیت اور محذب زندگی کی بنیاد رکھیں آپ کی قوم میں کچھ لوگ بہت مغرور تھے جنہوں نے خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے سے انکار کیا اور انہوں نے آپ کی روحانی تعلیم کا انکار کیا اور آپ علیہ السلام کی مخالفت کی اور جھگڑا شروع کیا اور کرتے کرتے انہوں نے آپ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والی لوگوں کو دجلہ اور فرات یعنی مسبتائیمیہ سے نکال دیا آپ علیہ السلام نے اپنے خدا تعالیٰ کو مدد کیلئے پکارا جس پر خدا تعالیٰ نے آپ کی دعا کو اپنی رحمت سے سنا اور آپ کو ایک محضب جماعت کی بنیاد رکھنے کی تفیق دی حضرت نوح علیہ السلام کو جب آپ کی اپنی ہی قوم کی طرف بطور رسول بھیجا گیا تو انہوں نے بھی آپ کا انکار کر دیا قوم کے سرداروں نے ہی آپ کو حسی مزاق کا نشانہ بنایا اس کی باوجود کہ آپ آلہ اخلاق کے مالک تھے انکار کرنے والے لوگ اپنے اباؤ اجداد کے دین پر قائم رہے اس کی باوجود کہ ان کے آقائد کتنے ہی برے کیوں نہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم کا انہوں نے کوئی اثر نہ لیا لیکن آپ کی تمام تبلیغ اور ڈرانا آپ کی ہمدردی اور ان کے ایمان لانے کی شدید خواہش کے باوجود وہ ظلم مخالفت اور انکار میں بھڑتے ہی گئے اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی فرمایا اس کے سواہ جو ایمان لانے چکا تیری قوم میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا پس اس سے دل برا نہ کر جو وہ کرتے ہیں سورہود آیت سنتیس اس پر ایک بڑے طفان نے انہیں تباہ و برباد کر دیا آپ کی کشتی اور طفان کا ذکر ساری دنیا میں پھیل گیا آپ کا پیغام کامیابی سے پھیلا اور خدا تعالیٰ پر لوگ ایمان لے آئے لہذا نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت این ضرورت کے وقت بتا ہوئی بلکہ آپ کے ماننے والے ساری دنیا میں پھیل گئے اگر خدا تعالیٰ کی خاص مدد نہ ہوتی تو اس کے در مخالفت میں آپ کی کامیابی نہ ممکن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا آپ دجلہ و فرات یعنی محصب تیمیہ کے درمیانی علاقے میں پیدا ہوئے جہاں کے رہنے والے بت پرستے خدا تعالیٰ کی ذات پر آپ کا ایمان بڑا مضبوط تھا آپ نے بتوں کا انکار کر دیا آپ پر خدا تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی جس پر آپ نے لوگوں کو خدا کی طرف بلانا شروع کیا اس کے باوجود بھی اکثر خدا پر ایمان نہ لائی بلکہ آپ کا مزاک اڑایا آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کی خاطر عبادت گاہ میں تمام بتوں کو توڑ دیا مگر سب سے بڑے بت کو نہ توڑا آپ کی قوم نے آپ کو بلائیا اور پوچھا کہ کیا آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے آپ نے کہا یہ سوال تو بڑے بت سے ہونا چاہیے جس کو خدا ہونے کے ناتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نالوہ سلوک کرنے والے کا علم ہونا چاہیے آپ نے ان پر ثابت کیا کہ بت تو محض مجسمے ہیں اس کی سوا کچھ نہیں آپ کی قوم آپ پر ایمان تو نہ لائی بلکہ غصے میں اور پڑ گئیں حتیٰ کہ آپ کو آگ میں بھینکنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا بندبست فرمایا اور آپ کی قوم کو سخت سزا دی جس کیا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے فرمایا انہوں نے اس سے ایک چال چلنے کے آرادہ کیا تو ہم نے خود انہیں کلیتن نامراد کر دیا سورہ الانبیاء آیت دکتر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال نہائیت روشن ہے کہ آپ کا تعلق ایک چھوٹی سے علاقے محصب بھٹائیمیاں سے تھا آپ نے تبلیغ کا کام اپنی ذات کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی خاطر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے نوازا کہ آپ کا نام تمام دنیا میں زندہ کر دیا بلکہ تینوں بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام آپ کو اپنے مذہب کا جدہ امجد سمجھتے ہیں آپ کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائی جن میں سے تین بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تینوں انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے ان پر بڑے مظالم ڈھائے اس کے باوجود بھی ان کی تعلیم پوری دنیا میں پھیل گئی فیرون اور اس کی قوم کے ظلموں کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف حجت کرنی پڑی بلکہ آپ دونوں نے لمبی حجت کا غم اٹھایا اس کے بعد اور بھی نبیوں کا ذکر ملتا ہے کہ انہیں بھی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا حضرت لوت علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام حضرت علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کو بھی ترہ ترہ کی تکالیف دی گئیں اور ان کا انکار کیا گیا قرآن کریم کے مطالعہ سے اس بات کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ ہر نبی ہی آخر کار کامیاب ہوا اور ان کے مخالفین کے نام و نشان بھی مٹ گئے یہودیوں اور رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور انہیں صلیب پر چڑھایا گیا یہ سب سے بڑا ظلم تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہوشی کی حالت میں صلیب سے اتعا لیا گیا اس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس موت سے بچا لیا اور آپ علیہ السلام نے بہت دور تک خدا کا پیغام پہنچایا اس میں کوئی شک نہیں کہ آج دنیا میں آپ عظیم نبی سمجھ جاتے ہیں جب نبیوں کے سردار اور فخر موجودات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی ہدایت کیلئے بھیجوائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء علیہ السلام سے زیادہ مشکلات اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا آپ صرف اپنی قوم کی ہدایت کیلئے نہیں بلکہ پوری دنیا کی ہدایت کیلئے مبعوث ہوئے تھے کفار مکہ نے قدم قدم پر آپ کی شدید مخالفت کی اور آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والی لوگوں کو ایسی ایسی تکلیف دیں کہ جن کے پڑھنے سے انسان کام پڑھتا ہے حیرت ہوتی ہے کہ انسان اس کے در پتھر دل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو دنیا کے لیے دائمی رحمت بن کر آیا تھا اس پر پتھر برسائے اور اس کے معصوم ماننے والوں کو ترہ ترہ کے دکھ دیئے اور بعض کو بدردی سے شہید کیا گیا وہی سلوک جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا آج اس زمانے کے امام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مسیح مود علیہ السلام اور آپ کی جماعت سے جاری ہے جیسا کہ سب انبیاء علیہ السلام کو تکلیف دی گئیں وہی سلوک آج بھی جاری ہے جو آپ کی سچائی اور صداقت کا زندہ نشان ہے جھوٹے تو خودی تباہو برباد ہو جاتے ہیں اور کسی کو ان کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتے ان کے مقابل انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی نبی نے ناکامی کا مو نہیں دیکھا اور ہمیشہ وہی کامیاب ہوئے ان کے مقابل پر جنہوں نے انکار کیا وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہے سلام علیکم رحمت اللہ پیارے میں اغیار کے ہم جب سے عشق اس کا تہہ دل میں بٹھایا ہم نے زوم میں ان کے مسیحائی کا دعوی میرا افترہ ہے جسے از خود ہی بنایا ہم نے کافر و ملہد و دجال ہم کہتے ہیں نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے گالیاں سن کے گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو رحم ہے جو شمیں اور گیز گھٹایا ہم نے تیرے موں کی ہی قسم میرے پیارے احمد تیرے موں کی ہی قسم میرے پیارے احمد تیری خاطر سے یہ سب بار اُٹھایا ہم نے تیری کی علفت سے ہے مامور میرا ہر زرع اپنے سینے میں یہ ایک شہر بسایا ہم نے قوم کے ظلم سے تانگا کے میرے پیارے آج شور محشر تیرے کچھیں میں مچایا ہم نے قوم کے ظلم سے تانگا کے میرے پیارے آج شور محشر تیرے کچھیں میں مچایا ہم نے جاک ملو اچھا جاک ملو اچھا پڑھ لیا اور کس کس کو شعر آتے ہیں میم کا شعر پڑھو ایسا شعر جو میم سے شروع ہوتا ہو میرے درد کی جو دوا کریں کوئی ایسا شخص ہوا کریں وہ جو بے پنا اداس ہو مگر جرکا نہ گلا کریں اچھا تو نہ تکسی کو یہ کا شعر سننا حضور کسی دیکھا کر ستا یا عین فید اللہ والرفانی یسا ایلیک الخلق کا زمانی یا بہر فضل المنئم ایک شعر ہی پڑھنا دو نہیں پڑھنا پھر تم پڑھو نون کا نون حالان جمایت مجھے کچھ کہنا ہے پر ہے یہ شرط کے ذائے میں پر ہے یہ شرط کے ذائے میرا پیغہ آمنہ ہو جائے ہی پڑھو جائے ہی پڑھو ساتھی کو دے دعا ہوں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے کتاب میں سے دیکھ کے نہیں پڑھنا کتاب میں سے دیکھ کے نہیں پڑھنا دیکھ کے نہیں پڑھنا زبانی بتاؤ یہ کا شعر یہ 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 سے یہ یہ سے شرک رو اس کو دے دو یا بحر فزل المنئم المنانی تحوی إليک الزمار بالکزانی نون کا نونی آئے گی نا آخر میں نہ ہے باپ اس کا نہ ہے کوئی بیٹا ہمیشہ رہے گا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہے گا اس کو پڑھ لے دو ہمیشہ رہے گا کس لیٹا یہ الف الیف یہ الیف سے مجھے مجھے اس کو دے دو اس کو دے درانی کا چوٹے درانی کا اے خدا اے کارسازو اے پبو شوکر دیگار اے میرے پیار میرے محسن میرے پروردگار آتا کسی کو رے کا نمان سے ترے در کسی کو آتا ہے رے کا رے کا شیر کوئی نہیں آتا رہ سے شروع کرو جب پڑھا تو پروردگار ہے تو پھر اپنے پائنٹ لے نا رے پڑھو راستی کا شیر نہیں آتا کسی کو نہیں پچھ نہیں چلو برابر ہو گئے سارے چلو پھر ولید احمد آجاز ہو تو سلام علیکم مزور سلام سلام انبیاء کی مخالفت اور مخالفین کا انجام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نوائے حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں دنیا کے شروع سے اللہ تعالیٰ کا یہ دستور چلا آتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجتا ہے تو انہیں دنیا کی طرف سے مصیبتوں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا کے لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور انہیں ترہ ترہ سے دکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دنیا کی تمام کوششوں کے باوجود خدا اور اس کا رسول ہی غالب آتے ہیں اور ان کی مخالفت کرنے والے تباہ برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ جو خدا کی ہوتے ہیں خدا تعالیٰ خود ان کا محافظ ہو جاتا ہے اور فرشتوں کو خدا والوں کی خدمت پر مقرر کر دیتا ہے چنانچہ حدہ مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عجیب قادر ہے اور اس کی پاک قدرت عجیب ہیں ایک طرف نادان مخالفوں کو اپنے دوستوں پر کتوں کی طرح مسلط کر دیتا ہے پر ایک طرف فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ ان کی خدمت کریں ایسا ہی جب دنیا پر اس کا غضب مستولی ہوتا ہے اور اس کا کہر ظالموں پر جوش مارتا ہے تو اس کی آنکھ اس کے خاص لوگوں کی حفاظت کرتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اہلِ اقت کا کارخانہ دھرم بھرم ہو جاتا اور کوئی ان کی شناخت نہ کر سکتا کشتینو رخوانی خسائن جلتونیس صفحہ نمبر پانچ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا انبیاء اور ان کی اقوام کے نام نے کر بتایا کہ ہر نبی کی اس کی قوم نے مخالفت کی اور استحضاق کیا لیکن اس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا اور ایمان پر ثابت کر رہنے والوں کے لیے کامیابی مقدر کا دی چنانچہ صورت حج میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور اگر وہ تو یہ جھٹلا دیں تو ان سے پہلے قوم نو نے بھی جھٹلا دیا تھا اور آد اور سمود نے بھی اور ابراہیم کی قوم نے بھی اور لوت کی قوم نے بھی نیز اصحاب مدین نے اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا پس میں نے کافروں کو کچھ محلت دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا پس کیسی تھی میری عقوبت اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے حلاق کر دیا جبکہ وہ ظلم کرنے والی تھی پس اب وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں اور کتنے ہی مطروق کوئیں ہیں اور مضبوط بنائے ہوئے محل ہیں جن سے ایسا ہی سلوک کیا گیا پھر صورت کمر میں تفصیل سے ان تمام اقوام کا ذکر فرمایا اور ان کے انجام کے بارے میں بھی بتایا سو یہی سنت جب اہلے انبیاء کے ادوار میں پوری ہوئی اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس نے ابو جہل ولید ابو لہب عطبہ اور شہبہ جیسے لوگوں کو خاک میں ملایا وہی سنت حضر مسیح محمد اللہ علیہ السلام کے دور میں بھی پوری ہوئی آپ کی دشمنی کے لیے ہر مسلک کے بڑے بڑے نام نہد علماء پادری اور پنڈت اٹھیں لیکن خدا تعالی کی تقدیر کے ماتحت نہ کامو نہ مراد ہوئے اس کے برعکس خدا تعالی آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو عزت دیتا چلا گیا اور آیت سوا سو سال گزرنے کے بعد بھی ان ہستیوں کا نام عزت اور اکرام سے لیا جاتا ہے جنہوں نے حضر مسیح محمد اللہ علیہ السلام کی رفاقت کا حق ادا کیا اور آپ کا ساتھ کسی صورت نہ چھوڑا حضر مسیح محمد اپنی نصرت اور مخالفین کے انجام کو خدای فیصلہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں اس میں کیا بھید ہے کہ بد اور بدکار خائن اور قذاب تو میں تھا مکر میرے مقابل پر ہر ایک فرشتہ سیرت جب آیا تو وہ ہی مارا گیا جس نے مباہلہ کیا وہ ہی تباہ ہوا جس نے میرے پر بدعا کی وہ بدعا اسی پر پڑی جس نے میرے پر کوئی مقدمہ دالت میں دائر کیا اسی نے چکست خائی چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے مقابلہ کے وقت میں ہی ہلاک ہوتا میرے پر ہی بجلی پڑتی بلکہ کسی کے مقابل پر کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہ تھی کیونکہ مجرم کا خود خدا دشون ہے پس برائے خدا سوچو کہ یہ الٹا اثر کیوں ظاہر ہوا کیوں میرے مقابل پر نیک مارے گئے اور ہر ایک مقابلہ میں خدا نے مجھے بچا لیا کیا اس سے میری کرامت ثابت نہیں ہوتی پس یہ شکر کا مقام ہے کہ جو بدیاں میری طرف منصوب کی جاتی ہیں وہ بھی میری کرامت ہی ثابت کرتی ہیں حقیقت الوائی روحانی خزائن جلد وائی صفہ نمبر دو پھر فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہے جو خدا خیص فرستادہ کی دھیری سے تقزیب کر رہے ہیں جو تقریباً چھبیس برس سے ان کو حق اور راستی کی طرف بلا رہا ہے کہ اب تک انہوں نے آیت کریمہ یسیبکم باز اللہ زی یعیدکم کا مزہ نہیں چکا کہاں ہے مولوی غلام دستگیر جس نے اپنی کتاب فیضر رحمانی میں میری حلاقت کے لیے بدعا کی تھی اور مجھے مقابل پر رکھ کر جھوٹے کی موت چاہی تھی کہاں ہے مولوی چراغ دین جمعو والا جس نے الہام کے دعوے سے میری موت کی خبر دی تھی اور من سے مباحلہ کیا تھا کہاں ہے فقیر مرزا جو اپنی مریدوں کی ایک بڑی جماعت رکھتا تھا جس نے بڑے زور شور سے میری موت کی خبر دی تھی اور کہا تھا کہ ارش پر سے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ شخص مفتری ہے آئندہ رمضان تک میری زندگی میں حلاق ہو جائے گا لیکن جب رمضان آیا تو پھر آپ ہی تاؤن سے حلاق ہو گیا کہاں ہے سعید اللہ لدھیانوی جس نے مجھ سے مباحلہ کیا تھا اور میری موت کی خبر دی تھی آخر میری زندگی میں ہی تاؤن سے حلاق ہو گیا کہاں ہے مولوی موشید دین لکھو کے والا جس نے مجھے فرعون قرار دے کر اپنی زندگی میں ہی میری موت کی خبر دی تھی تباہی کے نسبت کئی اور الہام شائع کیے تھے آخر وہ بھی میری زندگی میں دنیا سے گزر گیا کہاں ہے بابو الہی بخش صاحب مولف اسائی موسیٰ اکاؤنٹڈ لاہور جس نے اپنے تائم موسیٰ قرار دے کر مجھے فرعون قرار دیا تھا اور میری نسبت اپنی زندگی میں ہی تاؤن سے حلاق ہونے کی پیشگوئی کی تھی اور میری تباہی کی نسبت اور بھی بہت سی پیشگوئیاں کی تھی آخر وہ بھی میری زندگی میں اپنی کتاب اسائی موسیٰ پر جھوٹ اور افتراک ادائے لگا کر تاؤن کی مور سے مسدحسرت مرا اور ان تمام لوگوں نے چاہا کہ میں اس آیت کا مصداق ہو جاؤں کہ ان یکو قاضبا فعلی ہی قاضب ہوں لیکن وہ آپ ہی اس آیت ممدوحہ کا مصداق ہو کر حلاق ہو گئے خدا نے اور خدا نے ان کو حلاق کر کے مجھ کو اس آیت کا مصداق بنا دیا کہ ان تمام دلائے سے خدا تعالیٰ کی حجت پوری نہیں ہوئی مر ضرور تھا کہ مخالف لوگ انکار سے پیش آتے کیونکہ پہلے سے یعنی آج سے چھبیس برس پہلے براہین احمدیہ میں خدا کی یہ پیشگوئی موجود ہے دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آول حملوں سے اس کی سچائے ظاہر کر دے گا سو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اپنے حملوں کو نہیں رکے گا اور نہ بس کرے گا جب تک کہ دنیا پر میری سچائے ظاہر نہ ہو جائے چشمہ معرفت روحانی ظاہر جلتے سفر ہم بریک دوں رضاک اللہ رضاک اللہ یعنیس محمود صاحب نصاب میں عداب سکھانے ہاں جی حضور کس کے عداب گفتگو کے عداب گفتگو کیا ہوتی ہے بات کرنا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو کے عداب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقُولُوا لِنَّا سِحُسْنَا سُرْتَ الْبَقْرَا آیت نمبر 83 اور لوگوں سے احسن رنگ میں کلام کیا کرو گفتگو کرتے وقت بات سچی اور صاف کریں بات میں کوئی پیچ نہ ہو گفتگو میں مبالغہ سے کام نہ لیے بہودہ اور فہش گفتگو سے پرحیز کرنا چاہیے گفتگو پاکیزہ ہو حدیث میں آتے ہے کہ پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے اور آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے گفتگو میں غیبت جیسی برائی سے بچنا چاہیے گفتگو میں ایسی بات نہیں کرنا تلت غیبت کیا ہوتی ہے کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا کسی کی پیچھے اس کی برائی کرنا اب یہ تلت کہیں چلا جائے وہاں چلا جائے اور تیب سیٹھی بیٹھے کہیں لگے بہت برائی تیب تو اور فوش گفتگو کیا ہوتی ہے کیا گیا فوش میں بتا ہوں فوش گفتگو ہوتی ہے فضول باتیں کرنا گندی بہودہ باتیں ہم جی گالی گلوچ اس طرح کیا گفتگو میں ایسی بات نہ کی جائے جس سے دوسرے کی دل شکھ نہیں ہو گفتگو کرتے با دل شکھ نہیں کیا ہوتی ہے دل شکھ نہیں کرتے رہتے ہو میکروفان دو جب ہاں کوئی بات کرتے ہیں اور ان کو افینڈ ہوتا ہے جب ایسے اب بات کرتے ہیں اور ان کو بہت بری لگتی ہے بری پی لگتی ہے اور تکلیف پہنچے جس کو آنا اور اور گفتگو کرتے وقت غصہ میں نہیں آنا چاہیے غصہ اکل کو کھا جاتا ہے کیا مطلب اکل کو کھا جاتا ہے اکل کھا ہوتی ہے دلت دماغ کے اندر غصہ کس نے کھاتا ہے اس کو نہیں وہ بس فیڈا پہ جاتا ہے مار جب آپ غصہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جو ہوں گے آتا ہے الفال پکتے جاتے ہیں گالیاں نکالتے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہوشات تھی تھوڑی دیر بعد جب کسی بڑے کی طرف سے کوئی ایک چپیڑ پڑتی ہے پھر رات میں کہتا ہے اکل واپس آگئی چلو بڑوں کو بھی نہیں ماننا چاہیے ڈانٹ پڑ جاتا کافی ہے سنو اس نئی بات کو آگے پھیلانا دروس نہیں گفتگو کرتے وقت بات بات پر قسم کھانا دروس نہیں گفتگو کے دوران اسلامی شعر کو اپنایا جائے جیسے جزاک ملہ ماشاءاللہ بسم اللہ الحمدللہ اور انشاءاللہ پہلے تولو پھر بولو بات اگر اچھی ہو تو کہیں ورنہ خموش رہیں کیا مطلب تو اللہ اور تو بولو کوئی اس طرح اس طرح مطلب تو سوچو بھی بات کرنے والی ہے بھی کہ نہیں جو انہی جو ممی آئیل فل بکتے چلے جو اچھی صاف اور پاک گفتگو انسان کو جنت کا وارث بناتی ہے بس بس چاہتا ہے تو اس کے لئے دعا کرنے والا طرف آس پاس کریں ان کو تاہر میں کیا کہنا تھا حضور میں نے پوچھنا تھا کہ جو ٹی وی پہ مولوی بیٹھتے ہیں اور جماعت کے خلاف جھوٹ پولتے ہیں کیا ان کو فون کرنا چاہیے کسی لئے فون کرنا چاہیے ان کو سچائی بتانے کے لئے بات ہے یہ لوگوں تو پہلے ہی پڑھتے ہیں سب کچھ ان کو پتا ہے سچائی کیا ہے جی اس لئے کرتے ہیں کہ جو ان کی ان کو جو سیٹ ملی ہوئی ہے نا جو پلیٹ فرم ملا ہوئے مسجد کا جب میمبر ملا ہوئے جی اس پہ ان کو بول کے تو سامنے لوگ پیٹھے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں ان کی باتیں اسی سے ان کی روزی اور روٹی چل رہی ہوتی ہے مخالفت میں انبیاء کے مخالفین ہمیشہ سے کرتے ہیں نا یہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں بڑے ٹھیک ہے باقی اگر جب وہ بول رہے ہوتے ہیں اور تمہیں اس بات کا پورا علم ہے ہن تو پھر تو تم ان کا جواب دو ہن اگر تمہیں علم ہی نہیں پوری طرح اور تمہیں دو تین اور سوال کر کے ٹرپ کر لیتے ہیں تو اس لئے تمہیں ضرورت نہیں بولنے کہ پھر کسی ایسی شخص کو بڑے گو جس کا علم ہو جاننے والے ہوں اچھی طرح دین کا علم اس کو جواب دینا چاہئے کہ تمہیں غلط بات کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے مثلا یہ حضرت مسیم علیہ السلام کی کتابوں کے حوالے پیش کر دیتے ہیں صرف دو تین لائنے پیش کرتے ہیں نہ پیچھے سے دیکھتے ہیں نہ ریفرنس دیتے ہیں نہ کچھ دیتے ہیں اگر پورا صفحہ پڑھو یا ایک صفحہ دو صفحہ پڑھو پھر پتہ لگتا ہے کہ اصل بات مقصد کیا تھا مسیم علیہ السلام نے کیوں یہ فرمایا کس وجہ سے فرمایا اور اس کی پوری ایک ریزننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی پھر ان کو بتایا جائے کہ پورا صفحہ پڑھو دیتے ہیں جب ایم دی فون کرتے ہیں نہ ایسے لوگ مولیوں کو سٹیوی پہ بیٹھے ہوں کو تو جب مولیوں کو سمجھ آتی ہے کہ اس آدمی کو تو علم ہے یہ تو ہمارا سارا جھوٹ کا پول کھول دے گا تو وہ فون ان سنتے اٹینڈ نہیں کرتے یا بیچ میں کال کاٹ دیتے ہیں اس لئے اگر تمہیں آتا ہے کچھ اور ان کو پتہ لگیا کہ اس کو کچھ آتا ہے اور یہ ہمارے والد رد نہ کر دے تو بیچ میں کال ڈروپ کر دیں گے کاٹ دیں گے تو یہ ہوتا ہے اس لئے مولیوں کو تو ان کے حال پر اب چھوڑ دو ان کو پتہ ہے سب کچھ باقی جہاں تک ان کا علم ہے نا آج کل کا یہ حضر مسلم علیہ السلام سے یہ سیکھا ہے مجھے یاد ہے ایک پرنیوٹ میں بھی ایک مدرسہ ہوتا تھا اور وہاں ایک مولوی صاحب بڑی دھاڑی والے آیا کرتے تھے ہمارے روا میں کتابیں خریدنے کے لئے حضر مسلم علیہ السلام کی تو وہاں جو تھے ہمارے الشرکت الاسلامیہ کی مینجر ان سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ ہے کہ کتابیں خرید کے لے کے جاتے ہیں ہم نے کہا یہ اس لئے کہ ہر کوئی کتاب جو نہیں چھپتی ہیں ہماری لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں ہم اپنے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ان کے اسلام کا دین کا صحیح علم ان کتابوں سے ہمیں ملتا ہے تفسیر ہمیں یہیں ہی ملتی ہے ہاں اب یہاں مجھے کسی نے بتایا غیرم دی نہیں ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہیں میں ان کے پرسنل لائبری میں ان کے گھر چلا گیا تعلقات تھے تو میں نے دیکھا کہ تفسیر کبیر کہ ساری جلدیں ان کے پرسنل پڑھیں میں نے کہا یہ آپ نے کیوں رکھیں ہیں کہتے ہیں اسی کو پڑھ کے تو میں درس دیتا ہوں تو مولویوں کو اپنا علم تو یہی ہے کہ ہمارے سے سیکھتے ہیں اعتراض کرنے کے لئے پھر بعض فکریں نکال کے اعتراض کر دیتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں اس لئے ان کو سمجھانے کی ضرورت کوئی نہیں اب تو یہ یہ ہے کہ اتمام مجھد ان پر ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے آنے والے لگتے ہیں باقی جب تم ان کو سوال سمجھانے کی کوشش کرو گے نا تاکہ دنیا کا فائدہ ہو جائے دنیا کو جھوٹنا سکھائیں تو تمہاری کال کاٹ دیں گے فون کاٹ دیں گے کئی ہمارے احمدی جن کو علم ہے جب ان کو فون کرتے ہیں اور بتاتے ہیں وضاحت کرتے ہیں تو کاٹ دیتے ہیں فون تم رائے ادا پروگرام دیکھا کرو نا آج کل اس میں ہمارے ان مولیوں کے جتنے جواب سوال ہوتے ہیں ہم کا جواب آجاتا ہے تمہارا علم بڑھ جائے گا اسے ٹھیک ہے آسس وابی خوش ہو جائیں گے ہمارے انفکنو آپ دیکھ رہے ہیں رائے ادا جزاک اللہ جزاک اللہ حضور 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 طلاح حضور 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 تحجید کا حکم ہے صرف قرآن کریم میں یا شریعت میں رات کو اٹھکو نفل پڑھو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یہ آنسل نے فرمایا یہی آپ کا طریقہ کار تھا رمضان میں ایسے لوگ جن کو صبح اٹھنا مشکل تھا تحجید پڑھنے کے لئے تحجید پڑھنے کے لئے رات کو لیٹ کام سے آتے تھے تھکے ہوتے تھے نیند سے سو جاتے تھے جاگانی مشکل ہوتی تھی نفل پڑھنے کے لئے تو ان کے لئے حضرت عمر نے انظام فرمایا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد تراوی پڑھ لیا کریں اس لئے تراوی فرض نہیں ہے تمہارا دل چاہتا ہے پڑھ لو دل چاہتا ہے نہ پڑھو لیکن تحجید کی نماز نفل کی لئے اٹھنا ضرور پڑھنی چاہیے رمضان میں اگر تمہیں تراوی پڑھ بھی لیا ہے اور اگر بہتر یہ ہے اگر سوپہ جاگ سکتے ہیں آنکھ کھل سکتی ہے تو اٹھ کے تحجید پڑھ لو دیکھ ہے حضور یہ ہی سوال تھا تمہارا حضور ہمارا سیستہ شی نیکس شیفن تین شیفن 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 لگائی تلت حضور کچھ لوگ میں اور کچھ اور لوگ الحافظون جاتے ہیں اور الحافظون جاتے ہیں میں اور کچھ اور لوگ اور ہم کا ٹیسٹ ہویا تو دعا کریں کہ اچھے نمبر سے پاس ہو جائے حضور حضور میرا سوال تھا کہ جو غیر امدی اور مولوی جو اتنی بوری چیزیں کہتے ہیں امدیوں کے بار میں اور برا کرتے ہیں تو پھر ہم نے تو نہیں ان کو کوئی نقصان بچائے کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ تو انہیں سارا مضمون جو دو پڑے ہیں سنیں نہیں ہم نبیوں کی جمعاتیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں وہ ان کو نقصان پہنچانے ہی کوش کرتے ہیں اس لیے یہی تو پہلے بھی اس کو میں نے بتایا ان کی جو روٹی ہے ہماری یادتی ہے کام تو کرتے کوئی نہیں مولوی لوگوں سے پیسے لے کھانے ہوتے ہیں تو لوگوں کو غلط باتیں متاکے ان کو خوش کر کے پیسے مل جاتے ہیں یا کوئی ایسے لوگ جن کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں اپنے انٹریسٹ ہوتے ہیں وہ لوگ مولیوں کو آئی کر دیتے ہیں کہ چلو کرو ہمارے اس کے بعض پولیٹیکل فائدے بھی ہو جائیں گے اور فائدے بھی ہو جائیں گے بعض لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے برائیاں کرنا اب ایک چور ہے چوری کرتا ہے نا کسی گھر جا کے اس گھر والے نے اس کا نقصان تو نہیں کیا ہوتا ہے جو گھر رات کو چھپ کے چوری کر کے مال نکال لیتا ہے کیا کہتے ہیں اس چور کو چور کا پتا نہیں کیا ہوتا ہے یہ اب رات کو اگر کوئی چور کسی گھر جاتا ہے چوری کرنے کے لیے تو گھر والے نے اس کو کوئی نقصان کیا ہوتا ہے نہیں اپنی عادت کا منطبہ جاتا ہے نا تو یہ مولیوں کا غابہ پڑی ہوئی ہے کمائی کرنے کے لیے جاتا ہے ان کو بھی کمائی کی پیسے ملے جاتے ہیں اس کے 살짝 میرے سوال یہ ہے کہ غیر احمدی اتراض کرتے ہیں کہ احمدی یہ نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر گئے ہیں اچھا تو بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو زندہ آسمان پر کیوں نہیں جا سکتے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے لیے تو اور بھی سائنس سے ثابت ہے کہ پیدا ہو سکتے ہیں تو ثبوت ہے اس کا ٹھیک ہے اور حضرت آدم نہیں پیدا ہوئے تھے ان کا باپ تھا کوئی آدم کا پوچھو کہ آدم کا باپ نہیں تھا تو پھر وہ بھی اسمان پر پیٹھے ہونے چاہیے یا یا کی مثال کی قرآن شیئر نے اللہ تعالی نے دیئے ان کا موازنہ بھی اس سے ہو سکتا ہے خصوصیات تو ان کی بھی وہ تھی باز ہیں اور خصوصیات کا موازنہ کر کے بغیر باپ کے تو نہیں لیکن اور خصوصیات تو عیسیٰ کا مقام کوئی نہیں باقی یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ایک انسان تھے کہ نہیں اللہ تعالی نے قرآن شیئر میں کہا کہ وہ انسان تھے وہ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتا تھے اور کھانا کھانے والے کے متعلق آیا ہے کہ جو روٹی کھاتا ہے کھانا کھاتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اسمان پر زندہ نہیں جا سکتا یہ تو آیا ہے نا کہ روٹی کھایا کرتے تھے ٹھیک ہے نا چاہے بھی پیا کرتے تھے چاہے نہیں ان کے بارے میں تو خیر بہت کچھ آتا ہے لیکن انہوں نے جب نکلے ہیں سلیپ کے بعد جب آئے ہیں اپنے ساتھیوں میں انہوں نے کہا مجھے بھوک لگی دو کھانا ٹھیک ہے نا تو روٹی کھانے والے تھے قرآنشو کہتا ہے وہ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے اور کھانا کھانے والے میں انہوں نے فرمایا کہ ان کو وفات ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ غیرہمدیوں سے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں نا ہم مانتے ہیں جب آفوت ہو گئے ہم تو باقی یہ کس نہ ہو سکتا کہ عیسیٰ زندہ رہے پھر تیزی بات یہ ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مراج کا واقعہ ہوا نا رات کو جب گئے اوپر تک پرشتے کے ساتھ ہم اس رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عثمان پر بیٹھے دیکھا تھا جس طرح باقی مختلف درجوں پر بیٹھے ہوئے تھے نا نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے وہاں ہم وہ تو ساری نبی وہاں فوت شدہ تھے عیسیٰ ہم نے کہاں سے آگئے زندہ پیٹھے ہوئے ہم اور اگر فوت نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو اب دوزار سال سے کیا وہاں پیٹھے کھا رہے ہیں ہم تو دلیلیں ان کے پاس بہت ساری ہیں قرآن شریف سے ان کو ثابت کرو ہم سوال یہ ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ بن باب پیدا ہو گئے اور قرآن کریم ہی کہتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ٹھیک ہے حضرت مسئلہ علیہ السلام نے تیس آیتوں سے قرآن کریم کی ثابت کی ہے کہ فوت ہو گئے ازا اللہ عام کتاب ہے اس میں لکھی ہم یہ تیس آیتیں ٹھیک یہاں بھی تم قرآن شریف پڑھو نا تو تم مجھتے لگ جائے گا ٹھیک ہے تم یاد کر کے آنا اگلیت آگیت حضرتی شاہ کی وفات کے برے میں ہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو اس وقت باقی لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے حضرت عمر بھی ماننے کو تیار نہیں تھے ٹھیک ہے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں میں نے کہا جو کہے گا فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن کاٹتوں گا جب جو حضرت عمر بکر رضی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت پڑھی قرآن کریم کی محمد رسول قد خلط دن قبل رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکلا کے رسول تھے اور ان سے پہلے جتنے رسول ہیں فوت ہو چکے ہیں ٹھیک یا تو کہو کہ حضرت عمر رسول نبی نہیں تھے اگر وہ نبی تھے تو فوت ہو چکے ہیں حسائل سے بھی ثابت ہے اور اس طرح حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی ایک نبی رسول تھے اور آپ سے پہلے سارے نبی فوت ہو چکے ہیں ٹھیک تو جب یہ ثابت ہو رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے دلیل ہے ان سے کوئی دلیل سے بات کرو اور بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن کریم میں وفات کے لئے تو پیدا ہونا تو کوئی بات نہیں یہ سائنس تو ثابت کرتی ہے کہ دوغیر باپ کی پیدا ہو سکتے ہیں چاہاں پھر ہم آپ کو وقت ہو رہا ہے السلام علیکم